اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھیں تو آج بہت مزیدار سا لازانیا بننے والا ہے جو کہ بیپ سے میں بنانے والی ہوں اور اس میں کچھ بار بی کیو فلیور دیں گے سموک لگائیں گے اور بہت جوسی یمی اور کریمی سا یہ بننے والا ہے تو سب سے پہلے ہم لازانیا کی جو ہمارے پاس سٹریپ سے ان کو بال لیتے ہیں نمک اور رائل ٹائل کے کیمہ میں نے ہاف کےچی لیا ہے چماٹر تین سے چار عدد رہے ہیں پیاز بھی میرے پاس تین سے چار عدد درمیانی سائز کی ہیں تھوڑا سالہ سالہ درکھ رہے ہیں نمک میڑ چھلی دھنیا اور اور ایگانو ہے میرے پاس تو سب سے پہلے ہم اپنا کیمہ تیار کرتے ہیں کیمہ تیار کرنے کے لیے ایک ٹائن میں میں اول ڈال دیتی ہوں چار سے پانچ ٹیبل سپون میں اول ڈال رہی ہوں اس میں پیاز ڈالتی ہوں پیاز کو براؤن نہیں کرنا اس وقت تک پیاز کو بھوننا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے جیسے ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی تو یہ نمک میں حلدی دھنیا ہے اور ایگانو ہے یہ ساری چیزیں میں نے ہاف ہاف ٹی سپون لیے اچھا آپ مرچے اپنی تیسٹ کے مطابق کمیاز زیادہ کر سکتے ہیں میں نے ہاف ٹی سپون کٹی بھی مرچے لیے اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے پیسی بھی لال مرچے لیے دیکھیں کہ پیاز میری ٹرانسپیرنٹ ہو چکی ہے اور اس کے بعد میں اس میں ہاف کپ پانی ڈال کے اس کو گھلنے کے لیے دس منٹ رکھوں گے اور دس منٹ میں یہ میرا بہت اچھی طرح سے گھل جائے گا اس کو کور کر کے ہم رکھ دیتے ہیں اور دوسری طرف میں وائٹ سوس بنا لیتی ہوں یہ میں نے تین ٹیبل سپون میدا لیا ہے جس کو میں نے ہلکا سا آل ڈال کے بھون کے رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ مزرل اور چڈر چیز ہے نمک ہے میرے پاس ہاف ٹی سپون دودھ میرے پاس دھائی کپ دھائی کپ دودھ کو جب میں نے اوبال کے ٹھنڈا کر لیا ہے اس وقت میں اس کے اندر میدا ڈالوں گی میدا ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح مکس کروں گی تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلی نہ بنے اور جب یہ میرا مکس ہو جائے گا تو میں نے نیچے ہلکے آنچس کے چلا لیا چھولے کی اور اس وقت تک مجھے اس کو مکس کرنا ہے جب یہ گاڑا نہیں ہو جاتا اور یہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی موزریلا اور چڈر چیز ڈال دوں گی اس کو میں باریک کیوبز کی شکل میں کٹ لوں گی تاکہ جلدی ہمارا اس میں مکس ہو جائے ملٹ ہو جائے گا اچھی جارہا تو اس کو میں باریک سے کیوبز بنا لیا ہے میں نے موزریلا کے بھی چڈر چیز کی بھی یہ میں اس میں شامل کرتی ہوں اور ساتھ ہی میں اس کے اندر نمک اور کٹوگی کالی مرچے اور اوریکانو ڈال دوں گی تو یہ ہمارا وائٹ شاوس تیار ہو جائے اور یہ وائٹ شاوس ہم بہت ساری چیزوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں الفریڈو کا آسطا میں بھی سیم ریسیپی سے ہی وہ ڈالتے ہیں ہم ساوس بناتے ہیں وائٹ شاوس جو چیزی ساوس بنتا ہے تو یہ میرا بڑے مزی کا یہ دیکھ لیں چیزی ساوس تیار ہو گیا اس کو ہم بروسٹ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور یہ دوسری طرف میرا کیمہ ابھی تقریباً تیار ہو چکا ہے اس میں پانی ہے اس کو میں بلکل خوش کر لیتی ہوں چولہ تیز کر کے اس کا پانی کو میں نے ڈرائی کرنا ہے ڈرائی کرنے کے بعد میں اس میں سویا سوس تھوڑا سا سرکا اور تھوڑا سا چیلی سوس ٹاوٹی ہوں تقریباً ایک ایک ٹیبل سپون یہ پینوں چیزیں میں نے اس میں ڈالنی ہے اور اسے اچھی طرح بھوننا ہے اور جب اس کا پانی بلکل خوش ہو جائے گا تو اینڈ میں میں نے اس میں تھوڑی سی کٹی بھی کالی مرشے ڈالنی ہے کالی مرشے ڈال کے میں اس کو ہلکا سا دم پر رکھوں گے اور اس کے بعد میں اس میں ایک ٹوری رکھ رہی ہوں اور اس کے پر دھوہا لگا دیتی ہوں دھوہا لگانے سے بہت مزے کس میں فلیور آ جائے گا اور یہ میری لازانیا کی اس ٹیپس کو میں نے تھنڈا کر کے اس کو تھنڈے پانی میں ہی بھگو لیا ہے اگر میں پانی سے نکال دیتی تو یہ آپس میں سب چھپک جاتی ہیں تو یہ بھی ایک ٹیپ ہے کہ لازانیا کی اس ٹیپس کو جب آپ امبال لیں تو تھنڈے پانی میں ہی بھگو کے رکھیں جب تک آپ اس کی سیمبلنگ نہیں کر لیتے تو اس کے لیے جو مجھے ویجیٹیبل چاہیے ہیں شملا میرچ ہے پیاس نہیں سوری شملا میرچ چیمارٹر اور اور مزرل اور چیز ہے میرے پاس وائٹ ساوس بھی میرے پاس تیار ہے اور پیزا ساوس ہے جس میں میں جو پیزا ساوس ہے وہ ڈال دیا ہے اس کے بعد کیمی کی لیئر بچھاؤں گی کیمی کی ایک لیئر لگانے کے بعد اگر آپ کو ویجیز پسند ہے تو شملا میرچ اور تھوڑا سا کی مارٹر میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کے بعد دوبارہ سی لازانیا کی سٹیپس رکھیں گے اور اسی طرح ہم کیمہ ڈال دیں گے اور کیمہ ڈالنے کے بعد آپ ساوس ڈالیں وائٹ ساوس ڈالیں اگر آپ کو وائٹ ساوس زیادہ پسند نہیں ہے تو آپ اسکیپ کر دیں صرف لاسٹ میں ڈالیں اور ٹاپ پہ ڈالیں ترمیان میں نہ ڈالیں لیکن مجھے پسند ہے کیونکہ بہت کریمی ٹیکچر آجاتا ہے اس طرح تو بہت مزی کا لگتا ہے تو میں اس لیئر لیئر میں ڈال رہی ہوں ویجا ساوس بھی اور وائٹ ساوس بھی اس طرح یہ آپ سارا اپنی لیئر جب تک آپ کی پوری نہیں ہو جاتی آپ کے ڈش کے مطابق آپ ان کے اوپر ڈالتے رہیں آخر میں میں تھوڑا سا وائٹ ساوس ڈالوں گی وائٹ ساوس سے چی طرح کور کرنے کے بعد اس کے پر میں موزریل اور چیدر چیز ڈال دیتی ہوں موزریل اور چیدر چیز ڈالنے کے بعد اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی ویجیز سے گانیشن کر دینا ہی آلس ڈال دیں اور کٹی کی مرچے بھی آپ ڈال سکتے ہیں لازٹ میں اور اس کو میں الیمونیوم فائل سے کور کر کے بیک کرنے کے لیے رکھ دیتی ہوں دس سے پندرہ منٹ کے لیے الیمونیوم فائل لگانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے اگر آپ کی لازانیا کے سٹپس باہر رہ بھی جاتی ہیں تو وہ ہارڈ نہیں ہوں گی اور یہ میرا بیک ہو چکا ہے پندرہ منٹ بعد میں نے نکالا یہ دیکھیں ہمارا ہائٹ ساوس اور چیز ہمارا بلکل آپس میں ایک جان ہو گیا بہت کریمی اور چیزی سا یہ میرا لازانیا تیار ہوا ہے میں نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں بہت مزے قسم سے خوشبو آ رہی ہے ضرور ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کی ریسیپی بنی ہے اور بہت جوسی اور کریمی سا یہ ہمارا لازانیا تیار ہوا ہے اور میڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اللہ حافظ اللہ حافظ